السلام علیکم سامین پچیس جمعہ دل اولہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے ساتھ جنوری ہے خبر کا عنوان ہے کھندر ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے پر عمر قریشی گریفتار معاملہ مغرب اتھر پردیش کے زلہ شاملی کے گاؤں غوثگڑ کا ہے یہ غوثگڑ تھانے بون علاقے میں پڑھتا ہے یہاں دو دن پہلے جمعہ کے دن عمر قریشی نے نماز پڑھ دی ہوگی اس کے بارے میں گاؤں کی خاتون پردان کے شوہر نے تھانے میں شکاعت درج کرائی جس وجہ سے عمر قریشی کو گریفتار کر لیا گیا ہے میں چونکہ وہاں کا کئی مرتبہ دورہ کر چکا ہوں یہ علاقہ پورے میرے پورے ذہن میں ہیں اور کچھ پہلے سرکردہ سماجی کارکون ڈکٹر عدمت اللہ خان نے وہاں کا دورہ کیا تھا اس سے پہلے کافی لوگ جاتے رہتے ہیں تھانے مون سے جو چرتھاول روڈ جاتا ہے اس روڈ پر یہ آج پاس میں گاؤں گوثگر پڑتا ہے یہ ایک مسجد ہے جو کھندر میں تبدیل ہو چکی ہے گاؤں کی آبادی کچھ فاصلے پر ہٹ کر ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آتے جاتے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا لوگ بچے کھیلتے ہیں کچھ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ایسے میں اگر کوئی نماز پڑھیا یہ ٹھیک ہے کہ قانون کے خلاف ہے کہ بغیر پرمیشن کے بغیر اجازت کیسا کیا ہے لیکن کوئی چپچا پڑھکایا ہوگا اور اس طرح کسی نے پردھان خاتون کو بڑھکا دیا ہوگا اور اس کے خلاف شکایت کر دیگی ہوگی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس بارے میں اور مزید جانچ ہونے چاہیے اور جہاں عمر قرشو گریفتار کیا گیا اچھی بات ہے اس نے قانون کے خلاف ورزی گریفتار کر دیا ہے لیکن اگر جیسے کہ سنا جارہا اگر کچھ لوگوں نے بڑھکایا ہے تو ان کے خلاف یہ کارویہ ہونے چاہیے کہ ہندوستان یہ ایک بھائیچارہ ہے یہاں لوگ آپس میں مل دل کر رہتے ہیں اگر ایسی معمولی باتوں پر اس طرح گریفتاری ہوتے رہے گی اور لوگ ایک دوسرے کو بڑھکاتے رہیں گے تو اس آپس کا بھائیچارہ بقائے باہمی باہمی یگانگت یہ ختم ہوتی ہے جو لوگ آس پاس کے وہاں کے رہنے والے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ ایک ہندر شدہ مسجد کیسی جگہ ہے وہاں پرے گوہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے سارے غیر مسلم لوگ ہیں اور وہ یہ اچھی بات ہے کہ جیسی کچھ مسجد جس حالت میں ہیں اسی حالت میں اس سے رکھے ہوئے ہیں اور بچے وہاں نوجوان کھیلتے رہتے ہیں کچھتے رہتے ہیں یہ سارے کام وہاں ہوتے رہتے ہیں تو جہاں عمر قرشو گریفتار کیا ہے وہاں اس بات کی بھی جان چھونے چاہیے